ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناسٹین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پاکستان میں کورونا کیسز اور امباد کی شرحہ کم ترین سطح پر آ گئی ایک دن میں مزید تین افران جام بہاک اور تین سو بائیس کیسز ریپورٹ امباد کی تعداد مجموعی اٹھائیس ہزار چھ سو باسٹ ہو گئی سوشل میڈیو پر وارل آوڈیو میری نہیں ہے سابق چیز جسٹس ساکب نسار کا کہنا ہے کہ مجھ سے منصوب کی گئی یہ آوڈیو نفجو سنگھ سدھو نے دورہ کرتار پور کی ویڈیو شیئر کر دی پیغام میں کوریڈور کو بھائی چارے اور امن کی رہ داری کرا دیا ویڈیو مختلف کلپس کو جوڑ کر بنائی گئی ہے کل بھوشن کیز پاکستان نے بھارتی کوشش کو ناکام بنا دیا بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاروائی میں شامل ہونے کے لیے تیان نہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز کا محایدہ تیپا گیا آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کی جانب سے اس محایدی کی منظوری دی جائے گی آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جون تک کارکردگی کے اہداف بڑے مارجن سے حاصل کر لیے ہیں موسیقی موسیقی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان میں کرونا کے مزید تین مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وارث سے مجموعی امواد کی تعداد 28,662 ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز اور امواد کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی ایک دن میں مزید تین افراد جابہ حق اور 322 کیسز سامنے آئے تفصیلات کے مطابق ناشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیا ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید تین مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وارث سے مجموعی امواد کی تعداد 28,662 ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 37,148 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے 322 کیسز مصبت نکلے اس دوران پاکستان میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 0.86 رہی نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے 1043 زیر علاج مریض انتہائی نگے داشت میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,85,195 تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد 4,74,243 پنجاب میں 4,42,489 خیبر پختونخواہ میں 1,89,604 اور بلوچستان میں 33,444 ہے جبکہ اسلام آباد میں 1,7,483 گلگت بلوچستان میں 10,406 اور آزاد کشمیر میں 34,536 کیسز سامنے آ چکے ہیں خیال رہے نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا سے متعلق پابندیوں پر نظر ثانی کی اور کوویڈ-19 کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ کیا تھا سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائر ساکب نسار نے سوشل میڈیا پر خود سے منصوب کی گئی وائرل ویڈیو کو جالی قرار دے دیا مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نسار نے سوشل میڈیا پر خود سے منصوب کی گئی وائرل آڈیو کو جالی قرار دے دیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دو افراد نواز شریف کو سزا دینے اور مریم نواز سے متعلق بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس آوڈیو کو جسٹس ریٹائٹ ساقب نصار سے منصوب کیا جا رہا ہے جس پر ساقب نصار نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے اسے خود ساختہ قرار دیا ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائٹ ساقب نصار نے کہا کہ میں نے یہ آوڈیو سنی ہے یہ آواز میری نہیں ہے مجھ سے منصوب کی گئی یہ آوڈیو خود ساختہ اور چالی ہے بھارتی سابق کرکٹر نواز سنگھ سدھو نے دورہ کرتارپور کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کوریڈور کو بھائی چارے اور امن کی رہداری قرار دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بھارتی سابق کرکٹر نوجود سنگھ سدھو نے دورہ کرتارپور کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کوریڈور کو بھائی چارے اور امن کی رہداری قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق بھارتی سابق کرکٹر نوجود سنگھ سدھو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دورہ کرتارپور کی ویڈیو شیئر کر دی اور اپنے پیغام میں کاریڈور کو بھائی چارے اور امن کی رہداری قرار دیا یہ ویڈیو مختلف کلپس کو جوڑ کر بنائی گئی ہے جس میں نوجود سنگھ سدھو کے دورہ کرتارپور کے سارے مناظر دکھائے گئے ہیں یاد رہے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے موقع پر نوجود سنگھ سدھو نے کرتارپور کا دورہ کیا تھا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بابا دیو جی کے در پر پہنچنے پر خوش ہوں بابا گرو نانک کے در پر امن کی بھیگ مانگنے آیا ہوں بابا گرو نانک کی تعلیمات کے مطابق امن بھائی چارہ قائم رہے اور ماں کی گودے آباد رہے بھارتی سابق کرکٹر نے وزیر آزم عمران خان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا منصوبہ تیار کیا جس پر میں عمران خان کا تہہ دل سے مشہور ہوں نوجود سنگھ سدھو نے دونوں ممالک کے دمیان تجارتی دروازے کھولنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ تجارت سے دونوں ملکوں کے کسانوں کو فائدہ ہوگا ہماری زبان ثقافت سب ایک ہی ہے یہ محض سرحدی دوریاں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی پاکستان نے کل بھوشن کیس میں عالمی عدالت انصاف کے حکم کی تعمیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ناکام بنانے کی بھارتی کوشش کو ناکام بنا دیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان نے کل بھوشن کیس میں عالمی عدالت انصاف کے حکم کی تعمیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ناکام بنانے کی بھارتی کوشش کو ناکام بنا دیا پاکستان میں گریفتار بھارتی جاسوس کل بھوشن یادب اور پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاروائی میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جو گزشتہ بیس مئی کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اس کیس کے قانونی ذابطے پورے کر رہی ہے کل بھوشن یادب اور بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے عدالتی کاروائی میں شامل نہ ہونے کے نتیجے میں مذکورہ کیس کا التوا ختم کرنے کے لیے حکومت نے حال ہی میں پارلیمان سے ایکٹ منظور کر آیا جس میں ایک اضافہ کیا گیا کہ کسی تاتل کی صورت میں سیکریٹری وزارت قانون و انصاف کسی مناسب معاملے میں عدالت میں نظر ثانی کے لیے درخواست طائر کر سکتے ہیں اس کیس سے مطالقہ آرڈیننس میں یہ سطر موجود نہیں تھی جسے اب ایک ایکٹ کے ذریعے شامل کر دیا گیا ہے نئے قانون میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے دائے یا زیرے التوا کسی بھی درخواست کو اس دفعہ کے تحت دائے کی گئی پٹیشن کی طور پر سنا جائے گا سینئر بکلا کا خیال ہے کہ نئے قانون کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیرے التوا کیس کو اثر نہ سنا جا سکے گا جو بھارتی جاسوس اور بھارتی ہائی کمیشن دونوں کی جانب سے عدالتی کاروائی میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار تھا ذرائع نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت ہود وکیل نامزد کرنے کے بجائے کل بھوشن کی جانب سے جلد ہی وکیل کی تقروری کے لیے ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کرز کا مہائدہ تیپا گیا آئی ایم ایف ایکزیکیٹیو بورڈ کی جانب سے اس مہائدی کی مزوری دی جائے گی آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جون تک کارکردگی کے اہداف بڑے ماجن سے حاصل کر لیے ہیں عالمی مالیاتی ادارے اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول پر قرص کا مہائدہ تیپا گیا ہے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ارنسٹیف رامیزور ریگو کی قیادت میں آئی ایم ایف کے توسیعی فنڈ سہولت کے تعاون سے چار اکتوبر سے اٹھارہ نومبر کے درمیان آئی ایم ایف دوہزار اکیس کے آرٹیکل نمبر چار برائے مشاورت اور حکام کے چھٹے اسلحاتی جائزہ پروگرام کے تحت ورچول مذاکرات کا انعقاد کیا گیا عالمی کے مطابق توسیعی فنڈ سہولت کے تحت چھٹے جائزے کو مکمل کرنے کے لیے پولیسی اور اسلحات پر پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول کا مہائدہ تیپ آ گیا ہے تاہم پیش کی اقدامات کے نفاظ خاص طور پر مالیاتی اور ادارہ جاتی اسلحات کے بعد آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو ووٹ کی جانب سے اس مہائدے کی منظوری دی جائے گی مہائدے کی منظوری کے بعد آئی ایم ایف پاکستان کو ایک ارب پانچ کروڑ نوے لاکھ ڈالر کا قرض شاری کرے گا جس کے بعد آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو فراہم کردہ رقم کی مجموعی مالیت تین ارب بیس لاکھ ستر ہزار ڈالر ہو جائے گی کارکردگی کے اہداف بڑے مارجن سے حاصل کرنیے ہیں جبکہ عالمی مالیاتی ادارے نے فیچف پلان پر عمل درامت ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک کی کارکردگی کی تعریف بھی کی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ستیوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے کی اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کاؤکب پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان